حق دین ہے سن آیا چشتی باطل نوحر آیا چشتی نہ ہی حردہ نہ ہی ڈردہ حق گلعے ضرور کردہ مزد دستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھے دوستو کل میں ایک ویڈیو نیٹ دیتے اپلوڈ کیتی ہے یوٹیوب چینل تھی اتر ندی افیشل استاد محترم کیولا مفتی محمد فضل آمن چشتی صاحب راندے بارے اس دے جڑا اتھے کومنٹ محمد عثمان نامی شخص سے اس نے کیتا ہے اس دوست نے جڑا کومنٹ کیتا ہے تبصرہ کیتا ہے وہ کی لکھ دائیں کہ مفتی عربو آجم مفتی محمد فضل آمن چشتی صاحب آپ نے چالیس سال تبلیغ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے تدریس کا کام بھی کیا اور آپ نے دین کی خاطر جیلیں بھی کٹی اور تدریس پڑھاتی ہوئے آپ نے ہزاروں شگرد بھی تیار کیے ان میں سے قبلہ چشتی صاحب کا ایک شگرد رزا بھی تھا یہ اس رزے کی بات ہو رہی ہے جو قبلہ خاجہ محمد شفی چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کا جو بڑا بیٹا ہے جو اس وقت جو ہے نا وہ دین حق سے اور استاد محترم سے جدا ہو کے چلا گیا یہ اس رزے کی بات ہو رہی ہے جو سال اول سے لے کر مکمل دورہ حدیث تک چشتی صاحب سے پڑھ کر گیا اور تیس سال اگھٹھے رہ کر گیا وہ بزرگاں فرمایا ہے نا کوئی دورو آبک بھر ویندے کوئی نیڑو رہ کے بھی تسڑے مر ویندے یہ رابطالہ دی عطا ہوندی یہ یہ اس سونے مالک تھی بے نیازی یہ بھرواسہ کی اشنائی دا ڈر لگ دا بے پرواہی دا استاد محترم دے نال رہے تری سال لیکن پھر بھی خالی دا خالی ہی رہ گیا اس بندے نو حق دی سمون یہ حق الراہ تھی چلنا او نصیب نہیں ہویا اے رب سونے دی عطا ہے جس نو حق عطا فرمائے پھر اس دے قیم و دیم رکھے اسی تے اس بندے دی موت ہوئے خاتم ہوئے اے ہر بندے اے چیز نہیں مجسر ہوندی اے رب تعالی دی عطا نہ روندی لیکن تری سال رہے کبھی اوہ پھر بھی دین حق تو حق کالے ہیں تو مو پھیر کے چلا گیا استباد اور مراتب شاہ بھی تھا جو آپ کے پاس سال اول سے لے کر مکمل دورہ حدیث تک پڑھ کر گیا اور تئیس سال انگٹھے رہ کر گیا اور عجاز شاہ شیخ فوریہ بھی تھا جو سال اول سے لے کر دورہ حدیثہ قبلہ چشتی صاحب سے پڑھ کر گیا یعنی کہ جنہ دنال ہے نا اس سارے استاد محترم دے کول پڑھے اے جڑے عجاز نامی ہے نا عجاز شاہ اے وہ بندہ سے جڑے خود کہندہ سی کہ میں پہلے شینا ساں استاد محترم نا مذہب حق اہل سنت و جماعت اس دے شعور دیتا اس طرف میں نو لے کے آئے اور میں مذہب حق اہل سنت و جماعت داکھل ہویا حق دی میں نو پہچان ہویا اور آج او بھی استاد محترم تو ٹوٹ کے چلا گیا او بزرگاں فرمایا ہے نا کہ بے قدرانال پیار ودا کے بے قدرانال پیار ودا کے تے دکھ اٹھایا بارا دل ویٹ اٹھا آسوی موکی جاؤ بے قدر آیا را یہ جتنے بھی ایساں نا جنہ دنا پہ چھلے سارے بے قدرے سان بے ایمان سان انہچ قدر نہیں سی غیرت نہیں سی غیرت ہوندی نا تے استاد محترم دے دارتے اتھے مر جاندے کدھی جدا نہ ہوندے جو کچھ ہنانو استاد محترم نے عطا فرمایا ہے بہرحال بے قدرانو کی مر مر حک بناون شیشات مار وٹا حک بندے دنیا ہوتے تھوڑے رہ گئے قدر شناس خندے قدر شناس جڑے نا وہ بہت تھوڑے رہ گئے ہیں اگر سنو اور ان میں سے قبلہ چشتی صاحب کا ایک شگرد خادم حسین رزوی بھی تھا جس نے چشتی صاحب کے ساتھ تین سالیں گٹھے رہ کر کر چشتی صاحب سے انہوں نے علامہ محمد اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار سیکھے ان کی فکر حقیقی سے متعرف ہوئے ٹھیک ہے یعنی کہ اقبال صاحب نا دی جوڑی فکر ہے نا لغوی معنی اقبال دا کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن جڑا اصل مرادی معنی پہ اقبال دی جوڑی فکر ہے نا نا دی سوچ فکر جڑا مقام ہے جو کچھ اس امت نالو کہنا چاندے سان جڑا وہ حق لکھ گئے حق بیان کر گئے وہ ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا اقبال صاحب نے فرمایا اگرچہ میرے نشیمون کا کر رہا ہے تواف میری نوا میں نہیں ہے تائر چمن کا نصیب اقبال صاحب فرما دی میرا کلام پڑھ دے سارے ہی ہیں لیکن ہر بندے دے مقدر اچگال نہیں ہے کہ میرا کلام سمجھ سکے اے خاجہ محمد شفی چشتی صاحب راندی نسبت نال راندے پڑھائے نال چشتی صاحب نے اقبال انہوں سمجھیا پھر اونا کولو خادم حسین رزوی بھی جڑا سی نا اوہی اقبال دیڑی حقیقی فکر سے اوہ سمجھو نا آن دے سن ٹھیک اس تو بعد اس دور میں فروق الحسن بھی چشتی صاحب سے فقی مسائل اور علامہ من اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ کی اشار سیکھنے آتا تھا میں فروق الحسن دے خود بیان سنن جس طرح میں تاریخ لبیک یا اس طرح پہلے دے ہیں نا مطلب فروق الحسن دے بیان اوہ بلکل ہو بہو جس طرح انچشتی صاحب بیان کر دیں نا اس نے لکھا گور کے رکھے ہوں دے سان اوہ ساری فکر اس طرح بیان کر دائی جس طرح اس طرح سادہ مہترم انہیں فکر ہیں نا اے دیوسیت بارے اس طرح بیانش کہندہ بھی ہے کہ اس طرح زیادہ مہوضات نہیں کر سکتے مفتی فضل ہمیں چشتی صاحب کر سکتے بہرحال اس نے بہت کچھ سکھا ہے استاد مہترم کو دوں چشتی صاحب آپ کی باتیں صلف صالخین والی ہیں اور آپ کی تبلیغ کرنے کا انداز بھی صلف صالخین والا ہے اور آپ کے تدریس پڑھانے کا انداز بھی صلف صالخین والا ہے اور آپ ماشاءاللہ یہودی تعلیم کے بہت خلاف ہیں اور اس بندے کو اپنا دوست رکھتے ہیں ہاں اور اس بندے کو اپنا دوست رکھتے ہیں جو یہودی نظام اور یہودی تعلیم و تربیت کے خلاف ہو یعنی کہ اونہ دی دوستی دمیار یہ ہے کہ جسا کسی نال دوستی ہے وہ بھی اللہ رسول دکھاتا ہے اگر کسی نال دشمنی ہیں تو بھی اللہ رسول دین دکھاتا ہے اس واسطے دوست بھی وہی رکھتے سنجڑا یہودیت دا سخت یہودی تعلیم نظام ہر شہ دا سخت خلاف ہوئے اور دین حق دا طلبگار ہوئے دین حق دیرا تی چلنہ لو اس واسطے چشتی صاحب اپنا دوست رکھ دیں آپ ہمیشہ امت امت مسلمہ کو سکولو کالج میں یہودیت کی تعلیم پڑھانے والے فتنوں سے مسلمانوں کو اگاہ کر کہ امت مسلمہ کو ان سے ہٹا کر ان سے بچانا چاہتے ہیں یعنی کہ یہودیت جڑے فتنے ہیں اس تعلیم نظام وچ وہ سارے اگاہ کر کے امت مسلمانوں بچانا چاہ دیں اور اس تو دور کرنا جان دیں اور یہی انگریزی نصاب مدرسوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے آج کل یہ جڑے ہے نا یہودی نظام تعلیم جس دیبارے الارڈ مکالہ خود کہہ گیا کہ ہمارے نظام تعلیم کا یہ مقصد ہے کہ نسل تو ہندوستانیوں کی ہو لیکن فکر و عمل کے تبار سے انگریز تیار ہوں یہودی خود کہہ رہے ہیں کہ اسی جناب اپنی تعلیم دے کے تعلیم نالہ تعلیم کے تحضاب میں ڈال اس کی خودی کو ہو جائے ملہم تو جدر چاہے اسے پھر تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر رہا ہے یہ تحضاب سونے کا حمالہ اور مٹی کا دھیر یہودی چاندے نے کسی اپنی تعلیم دے کے انہا مسلمان نو پھیر کے جڑے سونے رہے پہاڑ نال وعد قدر و قیمت مسلمان رکھ دیں انہا نو اس مٹی دا دھیر بڑھونا ہے اپنے پچھے چلانے اور اوہی فتنے نو سمجھ دے ہویا اس تو چشتی صاحب مسلمان نو اگاہ کر کے اس تو دور ہٹانا چاندے لیکن ساڑے جڑے آج کال دے علماء ہیں جڑے یعودی فتنے نو نہیں سمجھ رہے مدارس چلا رہے وہ دیوچ بھی نو یعودی تعلیم شامل کر رہی ہے اور اوہی یعودی تعلیم ان مدرس سنچ بھی چال رہی ہے فی زمانہ اس تعلیم میں ملوث ہو چکا ہے شدت کی وجہ سے لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں یعنی استاد محترم حضور کے یہودیتہ لنظام کافرانہ لنظام جو چیزیں اسلام دے مد مقابل ہیں اسلام دے خلاف ہیں استاد محترم بڑی شدت فرمان دیں اور سخت بھی فرمان دیں جویں کہ سلف صالحین آلہ حضرت امام احمد رضا خان بریلی صاحب بھی سخت دشمن سخت خلاف سن یعودی نظام دے آر چیز دے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کے آلہ حضرت امام آمد رضا خان بریلی اور پیر میر علی شاہ تب دیکھ لو کہ ساڑے جتنے میں سلف صالحین جتنے میں ساڑے امام صحابہ اکرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب یہودو نصارہ دے سخت خلاف سن اوہی چیز استاد محترم اپنے دل دماغ دے وچھ رکھ دے ہویا اس فکر نو اوہی امت مسلم آگے بیان فرمان دیں اور شدت رکھ دیں جس تی وجہ تو آج نئے زمانے نئے حالات نئے تعذیب نئے محول وچھ رنگ مسلمان اوہن چشتی صاحب نال مخالفت رکھ دیں اگروں لے کے دا کہ اے کاش کہ جو لوگ چشتی صاحب کی مخالفت کرتے ہیں اگر وہ چشتی صاحب کے بیانات کو آج بھی تعصب سے ہٹ کر سنیں تو امید ہے کہ وہ چشتی صاحب کی بیانات پر عمل نہ کر سکے تو چشتی صاحب کی مخالفت بھی نہیں کریں گے کبھی نہیں کریں گے یعنی کہ اوہ کہند ہے کہ اے جڑی ہے نا ذاتی دشمنی عداوت اپنی نفسانی خواہشات نوں پچھ رکھ کے نا کم از کم حق نوں دلو سننالے ہو جاننا عمل نہ بھی کرن تو اتنا ضرور کہنگے واہ چشتی صاحب واہ حق بیان کی تئی اے فتنے تسانوہ مبتلا ہوئے پیسان برباد ہوئے پیسان بے شک تباہ ہوئے پیان لیکن گال سونے کی تھی اللہ رسول دی گال کی تھی حق دی گال کی تھی ان داد دین دے تو دعاویں دین دے اللہ چشتی صاحب نوں سلامت رکھے اس طرح دعاویں دین دے ہو لیکن گال لے اتھا کوئی جماعت پرستی پہ چل دی اتھا کوئی شخصیت پرستی پہ چل دی اتھا کوئی آپ نے جتنی بھی دین اسلام کی خاطر قربانیاں دیں یاد رہی ہیں اس کا عجر اللہ تعالیٰ آپ کو قبر حشر قیامت میں دے گا انشاءاللہ چشتی صاحب آپ ایک یدگاری اسلاف ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے یعنی کی چشتی صاحب نوں بیکھے ہاں پچھلے جڑے ساڑے اسلاف گزرے او نہ دی غیرت کفر دے بارے جوش و جذبہ جڑے اقبال بھی لے کیا ہے کہ وائز ایک قوم میں وہ بختہ خیالی نہ رہی برکے تب ہی نہیں رہی شولہ مکالی نہ رہی بعض سا فرمان دن کہ آئی دے وائز زینم و کر رہا چو چیز ہی کو نہیں رہی کہ برکے تب ہی بیان کر رہا تب بجلی کر کے شولہ مکالی جس طرح فلانے اگ بھاک دا پہ ہیں اس طرح اگر کوئی عجوی اور چیز ویکھنی ہوئے یا حضور کبلا مفتی محمد فضل آمن چیشتی ساوران دے بیان سن لو اوئی اسلاف علی غیرت اوئی غزب اوئی جلال افار دے بارے اور عشق رسول اور ہر چیز آپ دے بیان ویچے میسر اندی اور ہر چیز لب جان دی بارال گال لے ہے کہ یہ دور جڑا ہے نا یہ دے بار اقبال بھی فرما گئے کہ آپ نے ایک نظم لکھی ہے شکر و شکایت اوئی اقبال صاحب نے جڑا ہے نا اللہ تعالیٰ دیا گئے شکر و ادا کیتا ہے کہ یا اللہ سونے ربہ میں نے بڑا ذہین بڑائی بڑا علم اطاف فرمائی مقام و مرتبے دیتے نہیں لیکن اقبال صاحب آخر تکی لکھ دیں اقبال صاحب فرما دیں لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پی رضا مند ایک بات سا فرما دیں سونے ربان تیرا بڑا شکر تمہنا بڑا علم دیتے ہی بڑیاں نعمتہ دیتیاں نہیں بڑا وسیح ذہن دیتے ہی ہر چیز بڑی اطاف فرمائی بڑی عالی فکر سوچ دیتی ہے میں اوہی نہ لوگاں گا پیش کرنا لیکن میری گال سن دے نہیں کیوں نہیں سن دے اے یوروپا لیاں دی یہودی دی غلامی اچھ بڑے خوش نے اس واسطے نہیں سن دے لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پی رضا مند تچیشتی صاحبہ انجی فرمان دیں خدمتگار نبی سروردہ خدمتگار نبی سروردہ تے دین دا پھر دا ہاں کا ٹی وی ووٹ مو بیل سکولا کولو او بچے جائیں مومن لوگ چیشتی صاحبہ انجی خبردار کر رہے ہیں یہودی فتنہ تو انہوں دے آلے جو یہ چیزوں دے رہے ہیں مسلمانوں نے تباہ برباد کرن واسطے چیشتی صاحبوں نے چیزیں تو آج خبردار کر کہ اس امت مسلمانوں بچانا چاندیں لیکن اسی بے وفا بے قدر لوگ اساں حق نو نہیں سمجھ دے اس تے غور و فکر نہیں کر دے اس واسطے جڑا آج اسی تباہ برباد ہوں لگ گیا ایک بار ساں فرمایا برا نہ مان برا نہ مان ذرا آزمہ کے دیکھ اسے برا نہ مان ذرا آزمہ کے دیکھ اسے فارنگ ہے دل کی خرابی خرد کی ماں مہری ایک بار ساں فرما دینے میرے یہ گلنہ دیتا ہوں غصہ بھی لگے گا کاؤڑ بھی لگے گی تو میرے نال نفرت کرے گا ایک بار لیں کیوں بولدہ پہ آئے ترقی لے لینے چاہی دی ترقی ہونی چاہی دی ترقی ہونی چاہی دی بے کوئی زمانہ کیتھے جاندہ پہ ایک بار ساں کیاڑے دور دیاں گلنہ کر رہے ہیں اے آج دے دور گلنہ نہیں چال سکتے ہیں لیکن ایک بار ساں فرما دینے بورا نہ مان بورا نہ مان ذرا آزما کے دیکھ اسے فارانگ ہے دل کی خرابی خرد کی ماں موری ایک بار ساں فرما دینے جڑے یہودی دوانوں تعلیم دے رہنے نظام دے رہنے جڑی یہ چیزہ بنا بنا کے دے رہنے سینسی جادات جو کچھ بھی مسلمانہ دوں دے رہنے لوکان دے دل اجاڑ دے پینے تجڑ دماغ دماغ اسنوں تیز شاتر تے چلاک بنا رہنے اوئی شاتر چلاکیاں مکاریاں شیطانی اوئی دے رہنے لیکن دل دی دنیا برباد کر رہنے اصل بندہ دل دا ہوندہ کیونکہ دل جسم دا بادشاہ دل ٹھیک ہوئے بندہ ٹھیک ہوندہ کہندن فلانا بندہ دل دا بڑا اچھا ہے تا بڑا سونا اچھا بندہ فلانا بندہ دل دا بھیڑا ہے اس واسطے بھیڑا ہے معلوم ہویا جڑی سب تو قیمتی چیز ہے یہودیہ جو سنو برباد کر رہے ہیں دل کوئی عام چیز نہیں اللہ دے فقیر ہیں دے جڑے دل ہوندہ دنیا ہوندہ دل دے پاسش پہ ہوندی ہے دل بڑی وڈی شاہ ہے بڑی قیمتی شاہ ہے اس واسطے اقبال فرما دینے او دھوڑے دل ہیں تے حملہ کر رہے ہیں ہاں آزما کے دیکھ اسے فرنگ ہے دل کی خرابی خرد کی معموری جس طرح اقبال سا فرما دینے یہودی دل انتباہ کی تیجا رہے ہیں دل انہوں برباد کی تیجا رہے ہیں حضور قبلہ مفتی محمد فضل آمچشتی صاحبی اوہی درد رکھ دیاں اس امد درد رکھ دیاں آپ سرکار بھی مخاطب کر رہے ہیں تینا انہوں روک رہے ہیں لیکن افسوس اس گال دائے اے آپنے انہوں ماران تے تل لینے یہودیاں کے برباد ہو رہے ہیں معلوم ہویا جس بندی انگر بصیرت ہوئے نا اندر اسن خدا نے حق دی حق شناسی اللہ دل دیت ہوئے نا ٹھیک ہے تے نظر بینہ تا کیتی ہوئے تے اقل سلیم دیتی ہوئے اوہ استاد محترم حضور قبلہ مفتی محمد فضل آمچشتی صاحب رہن دی بیان دی کدی مخالفت نہیں کرے گا لیکن جڑا غلام ذہن رکھ دا ہوئے غلام ہوئے جدو اپنی غلام بندہ بان جان دا ہے نا اس دی اقل ہر شاہ اپنی نی رہن دی پھر وہ غیران دے جنا اب اشاریت نچے دا جس طرح کلندر اقبال صاحب نو ایک کسی کلندر نے آکھیا کہ اقبال آمی تن پتے دی گال دسا اقبال پوچھ دی نیا دسو حضور کی گالے اوہ کلندر کی آخ دینا کہ جدو بندہ غیران دا غلام ہون دے نا اس وقت نہ بندے دا من مر زیران دے نا تان رہن دے اس ٹائم اگلے اندے اشارے ہون دن اگلے اندے حکم ہون دن اوہ نا تھی فیر بندہ نچے دے تو اقبال صاحبے گال سنی دا پانی پانی ہو گئے اقبال صاحب نے فیرے لکھ دیتا ہے اقبال صاحب فرمان دے نے پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کی آگے نہ تن تیرا نہ من اگلے ایک بات سب اور جگہ تھی فرمان دے بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حرکی ہے نظر بینا اگر آج کوئی استاد محترم حضور کے بلا مفتی محمد فضل آمن چشت سے سابران دی حق بیانی دی مخالفت کر رہا ہے غلط بول رہا ہے کہندے غلط بول دا ہے اصلا اس طرح غلام ذہن لوکا دی بصیرت کوئی بھروسہ نہیں کر سکتے کیوں اے غلام ہے غلامی دی رنگ اچ پی ہے تی اے جو کچھ بول رہے ہیں اس ان پر چھو سائیں دوسرے بلا رہے ہیں تی تاں بھوکی جا رہے ہیں حق دی آلمانو اس وقت دے انہا غلامہ دی بصیرت ایسے کوئی بھروسہ نہیں کر دے کیوں کی دنیا میں فقط مردان حرکی ہے نظر بینا اللہ دے آزاد بندے جیڑے ان دنیا حق کالے جیڑے آزاد بندے ان حق دے طلبگار اللہ رسول دے حق دے طلبگار ان دنیا او حق کالے دی مخالفت نہیں کر دی ان دے اے جیڑے غلام ہون دنیا کسا دی غلام کسا دی ٹکڑے انت پلو نالے کسا دی اشارہ انت نچنالے اوہی حق دی آلینی مخالفت کر دی دعا اللہ تعالیٰ سانو حق سمجھوڑ اور استعمال کر انتفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سانو حق کالے دن آ رکھے استثارہ خاتمہ بالخیر فرمائے آخر تک شیر پڑھ دا ہوں چشتی صحابران دی شان دویت حق دین ہے سن آیا چشتی باطل نو حر آیا چشتی حق دین ہے سن آیا چشتی باطل نو حر آیا چشتی نائی حر دا نائی ڈر دا حق گلے ضرور کر دا نائی حر دا نائی ڈر دا حق گلے ضرور کر دا بے شک چشتی صاحب نو بیک لے ہو آپ دیکھ کتنی مخالفت ہے کتنی جناب آپ تے جناب جانی حملے بھی کیتے گئے ہیں لیکن نا اس شیر نے کدی ہار تے منی ہی نہیں نا حق دین ہے سن آیا چشتی باطل نو حر آیا چشتی نائی حر دا نائی ڈر دا حق گلے ضرور کر دا و اللہ تعالی استاد محترم حضور قبلہ مفتی محمد فضل آمد چشتی صاحب نو لمبی عمر اطا فرمائے عمر خضری اطا فرمائے اللہ تعالی انو تمام شیعاتین دے شرط و محفوظ فرمائے حاصدین دے حصود و محفوظ فرمائے اللہ تعالی آپنو ہمیشہ سلامت رکھے اور آپ دا سایہ ہمیشہ ساڑے سرنت قائم و دائم فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ